ٹریور یار تجھے کیا لگتا ہے آج اس میکسیکن گینگ کے ہیڈ نے ہمیں یہاں پہ کس لی بلائیا ہوگا اے رے فرینکلین مجھے لگتا ہے یہ کوئی ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن بھائی صاحب یہ دیکھ یہاں پہ تو کافی سارے بندے اس نے مار کے رکھے ہوئے ہیں ہاں فرینکلین میں نے دیکھ لیا پہلی لیکن تو ٹینچن نہ لے ہماری کار کے اندر بھی کافی سارے ویپنز پڑے ہوئے ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن بھائی صاحب آج ہم لوگ اپنا بیک اپ نہیں لے کر آئے ہوئے فرینکلین تو بیک اپ سے کس لیے گھبر آ رہا ہے آج ہم لوگ خود سے لڑ لیں گے بلکل بھی ٹینچن نہ لے چل اترتے اور ان سے بات بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ لوگ ہمیں کہنا کہا چاہتے ہیں چل ٹھیک ہے آجا بھائی صاحب پھر فرینکلین تجھے ڈرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے آج ٹھیک ہے ٹریور مجھے پتہ ہے تم میرے ساتھ ہے تو مجھے ڈرنے کی کیوں ضرورت ہوگی ہاں تو بھائی صاحب اتنی رات کو کس لی بلایا تم نے مجھے یہاں پہ آؤ آؤ فرینکلین تمہارا انتظار تھا میں نے سوچا کہ تمہارے سے کوئی بات بات کر لی جائے مجھے لگتا ہے کہ لاؤس انٹوس کے اوپر اب صرف اور صرف یا تو تم ہیڈ کروگے یا پھر میں ہیڈ کروں گا کیونکہ باقی تو سارے کے سارے گینگ سر کو تم نے یہاں پہ مار کے رکھ دیا اب پیچھے بچے ہیں یا تو ہم لوگ یا پھر تم لوگ اور دیکھو میں نہیں چاہتا کہ لاؤس انٹوس کے اندر زیادہ گڑھ بڑھو آدھا لاؤس انٹوس تم رکھ لو آدھا لاؤس انٹوس ہم لوگ رکھ لیتے ہیں نائی بھائی صاحب پورے کا پورا لاؤس انٹوس میرا ہے اور میں ہی اسی لاؤس انٹوس کے اوپر راج کروں گا اور نہ ہی یہاں پہ لوگوں کو مرنے دیں گے ہمارا گینگ کافی ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتا ہے اس لئے ہمیں اس گینگ کو ختم کرنا ہی پڑے گا یا تو یہ لوگ آرام سے سائٹ پہ ہو جائیں نائی تو بھائی صاحب ان کو مارنا پڑے گا سن لیا تم نے میرا دوست کیا کہہ رہا ہے جیسے میرا دوست کہہ رہا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا کیونکہ یہ ہم دونوں کا آپس کا پلان ہے اچھا اچھا ٹھیک ایل چلو پھر ٹھیک ہے اس کا فیصلہ اچھ کر لیتے ہم لوگ اور میں نے سوچا ہے کہ اس کا فیصلہ ایسے کریں گے کہ تمہیں ایک فائٹ کرنی پڑے گی اگر تو تم اس فائٹ کے اندر مر گئے تو تمہیں لاؤس سینٹ آس کے اوپر سے قبضہ چھوڑنا پڑے گا اور اگر تو ہم لوگ فائٹ جیت گئے تو پھر ہم پورے کے پورے لاؤس سینٹ آس کے اوپر راج کریں گے بولو کیا خیال ہے تمہارا اس پارے میں ہاں ٹریور بول کیا کرنا چاہیے ہمیں اس میں یہاں پہ ارے فریکلین ہم لوگ ان کا یہ والا ڈیسیجن مان لیتے ہیں کیونکہ ایک فائٹ ہی تو ہے اور اس فائٹ کے اندر زیادہ بندے مریں گے بھی نہیں اگر تو ہم لوگوں نے دوسرے طریقے سے فائٹ کی تو پھائی صاحب اس کے کافی سارے آدمی بھی مر جائیں گے اور اس کے بعد یہ بھی مر جائے گا کہہ تو یا ٹریور تو بھی ٹھیک رہے فریکلین اگر تو اس طریقے سے فائٹ ہوئی جس میں ون ون لڑنا پڑا مطلب کہ تو لڑے گا اور پھر میکسیگن گینگ کا ہیڈ لڑے گا اس طریقے سے یا تو تیری جان جائے گی یا پھر اس نوبڑے کی جان جائے گی اور اگر تو ہم لوگوں نے دوسرے طریقے سے لاؤس اینڈ ٹاوس کے اوپر سے ان کا قبضہ ختم کرنے کی کوشش کی تو فائٹ صاحب پورے کا پورا گینگ جائے گا ان کا اور پورے کے پورے گینگ کے جانے میں بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی سن لیا تم نے ٹریور نے کیا بولا جیسے ٹریور بولا ہے بلکل ویسا ہی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے تم لوگ بولو لیکن میں تو کہہ رہا تھا کہ آدھا لاؤس اینڈ ٹاوس تم رکھ لو آدھا لاؤس اینڈ ٹاوس ہم لوگ رکھ لیتے ہیں دیکھو ویسے بھی تم نے کافی زیادہ پیسہ بنا لیا ہے کافی سارے گینگ سرز کو مار کے ان کا سارے کا سارا پیسہ تم لوگوں نے چین کے رکھ لی ہے تو اب دکت یہ ہے کہ آدھا لاؤس اینڈ ٹاوس تم رکھ لو آدھا لاؤس اینڈ ٹاوس میں رکھ لیتا ہوں کوئی لڑائی جھگڑا کرتے ہی نہیں ہم لوگ کیونکہ اگر تو تم لوگوں نے میرا ڈیسیجن مان لیا فائٹ والا تو فرینکلن مجھے کہنا پڑے گا افسوس کے ساتھ کہ تم مر جاؤ گیا کیونکہ ہمارا فائٹر بہت زیادہ تگڑا ہے کیا مطلب تمہارا فائٹر زیادہ تگڑے تم خود نہیں لڑو گے کیا اپنے فائٹر سے لڑوا ہوگے کیا مجھے ہاں نا فرینکلن کیا کروں میں میں تو کافی زیادہ بوڑا ہو گیا ہوں نا تمہیں تو لڑ نہیں سکتا اچھا ٹھیک ہے کدھر ہے تمہارا فائٹر آجو آجو میں دکھاتا ہوں تمہیں اور ہاں ایک بات اور یاد رکھنا یہ سامنے جتی بھی لاشیں پڑی ہیں نا یہ ساری کی ساری میرے فائٹر نے گرائی ہیں لو پھائی صاحب یہ تو گڑ بڑ ہوگی اس کے اندر تو سیکیورٹی گارڈز بھی ہیں ہوتل کے ویٹرز بھی ہیں ارے پھائی صاحب یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ تو سارے کے سارے نوبڑے سے لگ رہے ہیں میرے کو میں تو کافی زیادہ اوپی ہوں چلو ٹھیک ہے دکھاؤ تمہارا فائٹر کی در ہے آجو آجو میرے ساتھ میں تمہیں اپنا فائٹر دکھاتا ہوں تمہارے پاس پیچھے ہٹے کا کوئی چانس نہیں ہے یا تو تم لوگ ہمارے پورے کے پورے گینگ کے ساتھ لڑو یا تو پھر تم آدھے لاؤس انٹوس کے اوپر راج کرو نہیں تو بھائی صاحب یہ ہمارا فائٹر ہے اس سے تمہیں لڑنا پڑے گا اور اگر تو تم اس کیج سے بچ کے آگے پاہر کی طرف تو بھائی صاحب میرا وعد ہے تم سے میں خود ہی لاؤس انٹوس چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنا وعدہ بالکل نہیں توڑتا ایک منٹ رکو تو ذرا پہلے میں ذرا اس فائٹر کو تو دیکھ لوں اب یہ فائٹر کو کیا کرنا ہے دیکھ کے ٹریور میں ذرا کپڑے چینج کر گیا تم فائٹ کے لیے اے رے فرینکلین ایک منٹ رکھ جا ہاں بھائی صاحب کیا ہو گیا فرینکلین میں لڑوں گا اس نوبڑے سے نہیں نہیں بھائی صاحب تو نہیں لڑے گا لاؤس انٹوس کے اوپر ہم سب نے مل کے راج کرنا ہے اور یہ سارے کا سارا ڈیسیجن میر ہے سو میں خود ہی لڑوں گا اب مجھے صرف اور صرف ایک منٹ دے میں کپڑے چینج کر گیا تم فٹہ فٹ سے کار کے اندر بیٹھتا ہوں اور کپڑے فٹہ فٹ سے چینج کر کے اس نوبڑے کی میج آج ذرا طبیعت سیٹ کرتا ہوں چلو بھائی صاحب کپڑے میں نے چینج کر لیے تاکہ میرا پہنگے والا سوٹ خراب نہ ہونا اب میں جاؤں گا اور اس فائی صاحب کی طبیعت سیٹ کروں گا فرینکلین میری بات سنو تم ہاں بھائی صاحب بولو کیا ہو گیا ہمارا فائیٹر کافی زیادہ خطرناک ہے یہ تب تک بندے کو نہیں چھوڑتا جب تک اس کی جان نہ چلی جائے ارہے پھر تو اور بھی مزے کی بات ہے کیونکہ میں بھی تب تک بندے کو نہیں چھوڑتا جب تک اس کی جان نہ چلی جائے آہاں فرینکلین بلکل لڑے گا اس بندے سے تم لوگ ٹینچہ نالو اور اس فائی صاحب کو اس کی نانی یاد کرا دے گا لو فائی صاحب یہ تو یہاں پہ ایکٹیف ہو گیا یہ تو مارنے کیلئے فوراں سے آ رہا تھا لیکن نہیں اس کو میں دو منٹ کے اندر ہی دھیر کر دوں گا فائی صاحب بوڈی تو کافی زیادہ بڑیا بنائی بھی ہے اس نے لیکن یہ میرے کو مار کیوں نہیں رہا ابے لو بھائی صاحب مارنا شروع کر دیا تھا اس نے صرف ایک ہی گھوسا مارا لیکن وہ بھی زیادہ زور کا لگا نہیں مجھے ابے اس کو مانا تو کافی زیادہ ایزی ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن فائی صاحب یہ ٹف لگ رہا ہے میرے کو اس کی وجہ یہ ہے اس نے آلڑی کافی سارے بندوں کو مار رہا ہے سو مجھے لگتا ہے اس کا سٹیمرا کافی زیادہ کم ہو کیا ہوگا اور اس کو سانس وانس بھی کافی چڑھا ہوگا لیکن جب میں یہاں پر آیا تھا تو یہ پش اپس بغیرہ لگا رہا تھا اس کا مطبعہ جلدی مار دوں گا میں اس کو اور جب تک اس کی جان نہیں جائی گی نا تب تک میں نے اس نوبڑے کو بلکل نہیں چھوڑنا چلو یار تھوڑا سا ریس کرنے دیتا ہوں اس کو میں تاکہ یہ بھی لڑ سکے نا اس کی عزت کا یہاں پر فالودہ نہ ہو جائے لیکن نہیں بھائی صاحب یہ تو لگتا دھر رہا ہے ابھی بھائی صاحب گھوسا مار دیا تُنے مجھے ابھی تُو سمجھتا گیا اپنے آپ کو ارے بھائی صاحب میکسیگن گینگ والے نے کافی بڑیا بندہ یہاں پر بھلوائے ہیں مجھے مارنے کے لیے لیکن اگر میں نے اب اس کو اٹھنے دے دیا نا تو فائی صاحب یہ میرے کو چھوڑے گا نہیں ارے میں تیرے کو بلکل نہیں چھوڑوں گا اور آج تو میں تیری جان یہاں پر لے کے ہی رہوں گا اور تُو اس کیج سے زندہ باہر نہیں جا سکے گا ارے فائی صاحب زندہ تو میں ضرور باہر یہاں سے جاؤں گا یہ تو میرا تیرے سے وعد ہے ارے بلکل بھی نہیں جائے گا کیونکہ میں شروع میں پہلے مار کھاتا ہوں اس کے بعد میں پھر جب بندے کو مارنا شروع کرتا ہوں تو فائی صاحب اس کو اس کی نانی یاد آ جاتی ہے ارے تجھے کیسے پتا میں نے بھی تیرے لیے یہی بات کی تھی ارے میرے کو باہر مت لکھے جا کیونکہ اگر تُو میرے کو باہر لکھے گیا تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے نہیں لکھے جاتا میں تجھے باہر لو فائی صاحب پیچھے اٹیک کر رہا تھا یہ میرے لیکن تینک گاڈ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اب میں اس کو بلکل نہیں چھوڑوں گا ارے تمہاری تو میں ابھی تبیہ سیٹ کرتا ہوں صرف اور صرف دو منٹ لگیں گے تمہیں مارنے میں ارے فائی صاحب اتنی زور کا گھوسا مارتا ہے نا پورے کا پورا سر ہل جاتا یہاں پہ میرا ہاں تو فائی صاحب ابھی سر کیا ہلے گا ابھی تو سب کچھ ہلے گا تیرا ابھی لگ رہا ہے لگ رہا ہے مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سب کچھ ہلنے والا ہے میرا لیکن ٹینچن کی کوئی بات نہیں فائی صاحب ماروں گا تو صحیح میترے کو ابھی یار کیا کر رہے تھوڑا سا تو سبر کر لیا کانت میں بھی تھگ گیا ہوں یہاں پہ ارے چھوڑوں گا نہیں میترے کو وہ تو مجھے بھی پتہ ہے تو نہیں چھوڑے گا لیکن لو یار اس کا ایک گھوسا لگتا ہے میری طبیعت سیٹ ہو جاتی یہاں پہ ارے تو زندہ نہیں جائے گا یہاں سے مار رہے تو نے چتنا مار رہے مجھے کیونکہ میرے اوپر کسی کی بھی مار اثر نہیں کرتی ایسا کیوں ارے کیا بتاؤں میں کافی زیادہ اپی ہوں میں نے پورے کے پورے دس سال لگتار پوش اپس نکالے ہیں جس کی وجہ سے میں کافی زیادہ اپی ہوں ابھی تو دو گھوسے پڑے ہیں دیکھ بھائی صاحب تیرے مو سے خون آنا شروع ہو گئے ہاں بھائی صاحب لٹرلی میں خون آنا شروع ہو گئے میرے سارے کے سارے یہاں پہ دانت وانت لگتا ہے ٹوٹ جائیں گے آج ابہ سب کچھ ٹھٹے گا تیرا سب کچھ ٹھٹے گا ایک ایک چیز ٹھٹے گی دیکھ لے بھائی صاحب میں ابھی تک نہیں گرا تو تو دو تین دفعہ گر بھی گیا اور اب میں تیرے کو بالکل نہیں اٹھنے دوں گا ارے تو سبر کر جا ایک دفعہ میں اٹھ گیا تو میں تیرے کو نہیں چھوڑوں گا لے بھائی صاحب میرے کو کیا نہیں چھوڑے گا تو دوبارہ اٹھے گا تو نا میں اب تیرے اوپر چڑھ کی تجھے مارتا رہوں گا فریکلین بالکل نہیں چھوڑا تیرے پیچھے ہے یہ ہاں بھائی صاحب پتہ ہے مجھے میرے پیچھے ہے اس نے میرے سارے کے سارے دانت وڑنے کی کوشش کیا بھائی صاحب اس لیے میں اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا ارے ارے میرے بندے کو جان سے مت مارنا ماروں گا بھائی صاحب ضرور ماروں گا کیونکہ میں نے یہاں پہ لاؤس سنٹوس کے اوپر راج کرنا ہے میں اور ٹریور بھائی صاحب لاؤس سنٹوس کے بات چھاؤں گے ہاں ہاں دیکھ لیتے ہیں ایک گوسہ پڑتا ہے بھائی صاحب تیرا تو سر چکرا جاتا ہے ارے یار کافی سور کا ماری جا رہا ہے یہ میرے پورے کا پورا مو اس نے تباہ کر دیا یار ارے فریکلین ٹینچن آلے تو کر پائے گا ہاں بھائی صاحب مجھے پتا ہے میں کر پاؤں گا اور اس نوبڑے کو چھوڑوں گا نہیں لیکن یار اس کی باڈی تو دیکھو کتنی زیادہ اوپی ہے ارے فائی صاحب پھر سے مارنا شروع کر دیا اب میں تھوڑا دور رہ کے لڑے گا میرے سے نہیں چھوڑوں گا میں تیرے کو ارے فائی صاحب پھر سے پنچنگ شروع کر دی لیکن فریکلین اس کو بالکل نہیں چھوڑے گا ارے تیرا نام فریکلین ہے کیا ہاں فائی صاحب میرا نام فریکلین ہے اور میں تیرے سے بڑیا کر کے بھی جیتوں گا ابھی صحیح دیکھا کیا بڑیا پنچ دیا تیرے کو میں نے ہاں ہاں دیکھ لیا میں نے یہ لے فائی صاحب تُو نے بھی میرے کو دے کے حساب برابر کر دیا لیکن کوئی بات نہیں جب تک میرے میں جان ہے میں تیرے کو بالکل نہیں چھوڑوں گا ہاں ہاں دیکھتے ہیں فائی صاحب مجھے پتہ ہے تیری زندگی صرف تھوڑی سی رہ گی ہے دیکھ تیرا کتہ زیادہ خون نکال دیا لیکن میرا ابھی تک کوئی خون نہیں نکلا بات تو تیری ٹھیک ہے پتہ نہیں تُو کیا کھاتا رہے تُو یہاں پہ ہاں ہاں میرا بوس میرے کو کافی بڑیا بڑیا کھا نکلاتا رہے اب میں ادھر ہوں ارے فائی صاحب اصل میں میری آنکھوں کے سامنے بھی خون آ گیا تھا نا اس وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ارے اس کا مطلب تُو اندھا ہوتا جا رہا ہے اور ابھی جلدی تُو مر جائے گا ارے فائی صاحب اتنی جلدی نہیں مروں گا میں بس پیچھے ہوکے لڑ یار تُو تھوڑا سا میرے سے ارے نہیں نہیں فائی صاحب پیچھے ہوکے نہیں لڑوں گا میں ارے فائی صاحب پھر سے دے دیا اس نے مکہ وہ بھی میرے پیٹ کے اندر لیکن ایک منٹ ٹھائر جاؤ چھوڑوں گا تو نہیں میں اس کو بالکل بھی آج اس کی زندگی ختم کرنا میرا سب سے بڑا مشن ہے اس کے بعد ہی لاؤس سنٹوس میرے کو مل سکے گا ارے فائی صاحب میری آنکھوں کے سامنے پھر سے بلڈ آنا شروع ہوگے جس کی وجہ سے میں اس کو مار نہیں سکرا کیونکہ مجھے نظر صحیح نہیں آرہا ارے فرینکلن اس کو زور کا مار ابے فائی صاحب کیا ایسے ماروں زور کا ٹریور یار مجھے صحیح کر کے نظر نہیں آرہا ارے اسی طرح مارتا رہے جیسے تُو مارتا جا رہا ہے اس کو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوشش تو میں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی یار کافی زیادہ ٹف ہے یار یہ بندہ ہاں وہ تو نظر آ رہے میرے کو لو پھائی صاحب پھر سے اس نے میرے مو پہ مارنا شروع کیا لیکن تینگ گاڑ ایک گھوسے سے کافی سارا بلڈ میرا اتر گیا لیکن چھوڑوں گا تو نہیں یار اس کو میں ابے پھائی صاحب اے میں نے کیا بلوک اور اس کو دیا اپنا سوپر پنچ ابھی تھوڑی دیر کے اندر یہ مر جائے گا یہ تو پکی بات ہے کیونکہ میں نے اس کو مارنا ایک زور کا مکہ جس سے اس کا دماغ یہاں پہ ختم ہو جائے گا ارے یہ کیا بات کی تُو نے دماغ میرا کیسے ختم ہوگا جیسے تُو بھائی صاحب نیچے گر گیا بلکل ویسے ہی ارے یہ تو میری ایکسسائز کا پارٹ ہے چل چھا بچ مجھے اور مارتا جا مجھے کافی زیادہ مزا آ رہا ہے ارے فرینکلن یہ کس مٹی سے بنا یار اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہاں یار ٹریور اب تو مجھے بھی ٹینچن ہونی شروع ہوگی ہے کہ یار اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہ مار کھائی جا رہا ہے میرے سے ارے مارتا جا مجھے کافی زیادہ مزا آ رہا ہے ہاں تو بھائی صاحب مجھے مارنے دینا تو مجھے کس لی ماری جا رہا ہے ہاں تو میرے بوس نے کیا لاؤس اینٹ آس کے اوپر راج نہیں کرنا ارے یار تو اتنا پاور فول ہے تو خودی سے لاؤس اینٹ آس کے اوپر کیوں نہیں راج کرتا ارے یار میرے بوس نے میرے اوپر کافی زیادہ احسان کی ہے جس کی وجہ سے میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں اور اسی کیلئے ہمیشہ لڑوں گا ابے اور مار میرے کو مجھے کافی زیادہ مزا آ رہا ہے آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مر جائے گا تو اسی طریقے سے بتا رہا ہوں میں تیرے کو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ہاں تو آل ضرور جائے گا فرینکلن ارے میں ادھر ہوں تو کدھر جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تو ادھر ہے ابے پھائی صاحب پھر سے مکا مارنا شروع کر دیا اس نے بولا نا تیرے کو بلکل نہیں چھوڑوں گا لے گا کیا نہیں چھوڑے گا میرے کو اب مجھے بلکل سب کچھ صحیح دکھائی دے رہا ہے اور اب تو میں تیرے سے ایک بھی گھوسا نہیں کھاؤں گا کیا بات ہے یار اچھا بس چھوڑ دے چل یہی پہ گیم آور کرتے ہیں نئی پھائی صاحب تیری جان لوں گا یا تو تو میری جان لے گا اس کے علاوہ گیم آور ہو نہیں سکتی لیکن ہاں تجھے اگر ریس چاہیے تو ٹھیک ہے تو ریس لے لے میرے سے ارے ریس نہیں چاہیے جان لوں گا میں تیری لے پھائی صاحب اور کھا میرے سے ابھی تو میرا ٹائم شروع ہوا ہے اور میں تیرے کو بلکل نہیں چھوڑوں گا آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجا دیکھتے ہیں کہ تُو میرے کو چھوڑ پاتا ہے کہ نہیں نہیں چھوڑوں گا بولا نا میں نے ارے پھائی صاحب اتنی زور کا تو نانا مار یار ہاں تو تُو تو مجھے پیار کر رہا تھا نا یہاں پہ ارے یار لیکن اتنی زور کا تو نہیں مارا نا یہ لے اب بتا زیادہ زور کا لگا تیرے کو کیا ارے میں بتا تو تیرے کو لے پھائی صاحب یہ لے دبل پنچ لے میرا ایک اور پنچ لے لے یار تُو بھی میرا پنچ کھا یہ لے پھائی صاحب لیکن نہیں پھائی صاحب فرینکلن زیادہ اوپی ہے اور تیرے کو اب بالکل نہیں چھوڑے گا یہاں پہ اچھا اچھا ٹھیک ہے یار سوری یار سوری نہیں یار تیرے کو نہیں چھوڑنا میں نے یہ دبل پنچ کھا میرا فرینکلن اچھا یار تُو جا کے لاؤس اینٹ آس کے اوپر راج کر لے میں اپنے باس کو کہتا ہوں کہ یہ گیم جیت گیا ہے نہیں یار نہیں ایسے نہیں ہو سکتا فرینکلن ماننا پڑے گا تُو کافی زیادہ اوپی ہے کیونکہ آج تک کوئی بھی بندہ میرے اتنے پنچز کو نہیں سہ سکا زیادہ سے زیادہ تین پنچز کے بعد بندہ لازمی ٹھیر ہو جاتا ہے لیکن تُو بھائی صاحب کافی زیادہ بڑی ہے تیرا خون بھی نکلا اس کے بعد بھی تُو یہاں پہ ٹالا نہیں اب میں ادھر کھڑا ہوں تیرے سے بات کر رہا ہوں ارے بھائی صاحب مجھے نظر نہیں آرہا تھا اس لیے میں دوسری سائٹ پہ چلنے لگیا ہاں تو لے نہ مار نہ مجھے لیکن تُو کافی زیادہ اوپی ہے لیٹرلی میں تُو بھی کیا ایکسیسائز وغیرہ کرتا ہے نہیں بھائی صاحب میں ایکسیسائز وغیرہ نہیں کرتا میں اصل میں تم جیسے لڑکوں کے ساتھ کافی زیادہ فائٹ کر چکوں نہ پہلے اس لیے مجھے کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے تم جیسے لوگوں کو مارنے کا یہ دیکھو فائی صاحب ڈبل پنچ لگتا تو مزاد ہے نا تیرے کو ارے فریکلن بس کرتے یار جان لے گا کیا فائی صاحب جان ہی لینی پڑے گی تمہارے بوس نے بولا یا تو تم جان دوگے یا پھر میرا بندہ مرے گا ارے میرا بوس تو ایک دم نوبڑا ہے یار پلیز یار میرے کو چھوڑ دے ٹھیک ہے پھر تُو رنگ سے باہر نکل جاؤ اور اپنے بوس کو بول دے کہ فریکلن جیت گیا ہے اگر تمہیں رنگ سے باہر نکلا تو میرا بوس مجھے مار دے گا تو بھائی صاحب اگر میرے رنگ سے باہر نکلا تو میرا دوست میرے کو مار دے گا یار یہ تو کافی زیادہ گڑ بڑ ہوگی اس کا مطلب ہے یا تو تُو مرے گا یا پھر میں ہی مروں گا مرنا تو بھائی صاحب تیرے کوئی پڑے گا کیونکہ میں تیرے بوس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ فریکلن نہیں جیتے گا آج یہاں پہ اچھا یار اچھا اب میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ میں تیرے سے جیتوں اچھا اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں بھائی صاحب یہ لے دبل پنچ کھائے گا کیا میرا ارے نہیں نہیں اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا میں یہ لے بھائی صاحب ارے یار پھر سے مار رہا شروع ہاں فریکلن تیری جان لوں گا بے اور پھر میرا بوس مجھے کافی سارے پیسے دے گا ایک تو جب تُو مار کھا رہا ہوتا ہے نا اس ٹائم تُو میرے ساتھ سوری کر رہا ہوتا ہے اور جب میری باری آتی ہے تو پھر تُو میرے کو کافی زیادہ مارنے لگتا اور کہتا ہے کہ میں تیری جان لے کے ہی چھوڑوں گا ہاں نا بھائی صاحب یہ میرے ٹیکٹکس ہیں اسی لیے تو کافی سارے بندے میں یہاں پہ مار چکا ہوں جب میں ان کو سوری کا بولتا ہوں نا تو وہ ڈھیلے پڑ جاتی ہیں لیکن بھائی صاحب تُو بلکل بھی ڈھیلہ نہیں پڑا یہ بات تو ہے بھائی صاحب کیونکہ میں تم جیسے لوگوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تُو مرے گا بھائی صاحب ابھی تُو مرے گا دیکھ لیں یہ لے بھائی صاحب میں نے بولا نا کہ تُو مرے گا میں نہیں مروں گا ارے مار رہا مجھے ارے تھک گیا ہوں یار کافی لمبی فائٹ کر دی تُو نے لیکن تُو تو ماری نرار لگتا ہے تیرے کو گولی مارنی پڑے گی ارے فریکلن تم اس کو گولی نہیں مار سکتے پتہ ہے مجھے تب ہی میں اپنے ویپنز اپنی کار کے اندر رکھے آئے ہیں وہ کیونکہ اگر تم اس کو گولی مار سکتا ہوتا نا تو بھائی صاحب میں تم سب کو ختم کر کے پورے کے پورے لاؤس سنٹاس کے اوپر راج کر رہا ہوتا لیکن مجھے پتہ ہے کہ گینگ سرز کے کیا نیمز ہوتے ہیں اس لیے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہاں ٹھیک ہے گوڑ گوڑ فریکلن بس تھوڑی دیر بعد یہ مر جائے گا مجھے پتہ لگ گیا ارے تمہارے دوست کو کیسے پتہ لگا کہ مر جاؤں گا اس کو یہ کیوں نہیں پتہ لگ رہا کہ فریکلن مرے گا ابے میرے دوست کو کچھ مت کہنا پہلے بتا رہا ہوں میں تمہیں یہ لے فائی صاحب ایک اور کھا میری ارے سبر کر جا سبر کر جا میں ابھی تیرے کو بتاتا ہوں کیا بتائے گا میرے کو فائی صاحب یہ لے مجھے پتہ ہے تیرے کو اب میرے سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے اور فریکلن اب لٹرلی میں تیرے کو نہیں چھوڑے گا ارے کیا مطلب نہیں چھوڑے گا فریکلن کو تو میں نہیں چھوڑوں گا ارے فائی صاحب تیرا بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا یہ تو مجھے پکا پتہ ہے چل ٹھیک ہے آج اب تُو نے مجھے جتنا مارنا ہے مار لے دیکھتا ہوں تُو کتنا مارتا ہے ارے مار تو کھانا میرے سے ارے فائی صاحب میں صرف تجھے ایک یا دو گھوسے ماروں گا اب تُو مر جائے گا ارے فریکلن اس کا مو توڑ دے اب مو توڑنے کی کوشش تو کرو مجھے ٹائم تو دے گئے لگتا ہے تیرے آنکھوں کے سامنے پھر سے اندھیر آ گیا ہاں فائی صاحب آت ہو رہے لیکن تُو کافی زور کا گھوسا مارتا ہے اتنی زور کا میرا خیالت تجھے نہیں لگتا ارے میرے کو تو گدگدی ہوتی ہے جب تُو مارتا ہے کافی زیادہ مزا آتا ہے یہ لے فائی صاحب یہ لے کیا جیتے گا تُو میرے سے تُو ابھی میرے دو تین گھوسے کے بعد مر جائے گا ارے فائی صاحب نہیں مرتا میں ٹینشن نہ لے میں تو صرف تجھے اس لیے ٹائم دے رہا تھا کہ تیری تھوڑی سی عزت رہ جائے یہاں پہ لیکن نہیں فائی صاحب تُو نے بھی ڈبل پنچ مار لیا ہاں تو فریکلن تیرے سی سیکھا ہے میں نے ارے فائی صاحب یہ تو اب میرا کیوا بنانے کے پیچھے لگا ہوئے مجھے اس کو کافی زیادہ مارنا پڑے گا لے فائی صاحب اب پھر سے بچ گیا ارے یار اس کا گھوسہ لٹرلی میں بہت زور کا لگتا ہے فریکلن گولی مار دوں کیا میں اس کو ارے نہیں بس تھوڑی سی جان رہے گی یہ مجھے پتا ہے کیونکہ اس کے گھوسے میں زیادہ پاور بچی نہیں اب جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا اس کو میں نے اتنا مار رہنا ہے کہ اس کے انٹرنل بلیڈنگ ہونی شروع ہو گی ہے ارے کوئی انٹرنل بلیڈنگ نہیں ہو رہی یہ لے فائی صاحب میرا گھوسہ کھا لے پھر تو ارے نہیں 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 چھوڑوں گا تو نہیں میں تیرے کو ایک منٹ ٹھہر جاں مجھے صرف دو پوائنٹس نظر آ چاہاں جہاں پہ میں نے تیرے کو پڑیا کر کے گھوسہ مارنا ہے ارے گھوسہ پچ گیا یار مجھے ایک پوائنٹ پتا ہے جہاں پہ میں اگر اس کو مکہ ماروں گا تو فائی صاحب یہ لٹرلی میں مر جائے گا ارے میں نہیں مرنے والا میں کافی زیادہ اپی ہوں نہیں فائی صاحب ابھی تھوڑی دیر میں تو دیکھ تو مر جائے گا یہاں پہ بولا رہا نہیں مروں گا میں لو فائی صاحب گیا اب یہ نہیں اٹھنے والا ارے اس کی تو واز بھی نہیں آرہی لگتا ہے یہ مر گیا لو فائی صاحب فائنلی میں نے اس کو مار دیا ہاں تھوڑا سا مو میرا خراب ہو گیا لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا کار کے اندر میرے پاس ٹیشو پیپر پڑا اس سے ساپ کر لوں گا فرینکلین ایک دم پڑیا یار ایک دم پڑیا کیا پڑیا کر کے تو نے اس کو ہرا دیا کیا ہوا فائی صاحب اپنے بندے کی ہار دیکھنی جاری کیا تم سے فرینکلین پورے کا پورا لاؤس سنٹوس تمہارا ہوا میں اپنی زبان کا بلکل پکا ہوں اس لیے پورے کا پورا لاؤس سنٹوس میں تمہیں دیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ہاں ٹریور چلیں آج کے بعد کوئی بھی ہمیں لاؤس سنٹوس کے اردگرد نظر آیا گینگ سر بندہ تو بھائی صاحب اس کو بلکل نہیں چھوڑنا ہاں فرینکلین ٹھیک کہہ رہا ہے تو اور ان میکسیکن گینگ ولوں کو تو بھائی صاحب بلکل نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹریور فٹا فٹ سے اب کار کے اندر بیٹھ آج رات کو ہم کریں گے پارٹی وہ بھی اس وجہ سے کہ پورے کے پورے میکسیکن گینگ کو آج ہم لوگوں نے سبق بھی سکھا دیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے آرام سے پورے کا پورا لاؤس سنٹوس بھی لے لیا صحیح کہہ رہا ہے فرینکلین مزہ ہی آگیا یار آج تو ہاں یار اسی طریقے سے اگر پہلے بھی گینگ سر ہمارے ساتھ فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان کی جان بلکل بھی نہیں جانی تھی لیکن فرینکلین پہلے والے سارے کے سارے گینگ سر اگدم نوبڑے تھے ہمارے اوپر اٹیک کروارے تھے نا بار بار اس لیے تو بھائی صاحب سب کے سب مارے گے صحیح کہہ رہا یار ٹریور چل بتا پارٹی کدھر کریں گے ہم لوگ پارٹی کریں گے بڑیا جگہ کے اوپر تو ٹینچن آ لے دو تین جگہ میں نے دیکھی ہوئی ہے اگدم وہاں پہ جا کے نا مس کر کے کھانا وانا بھی کھائیں گے اور بڑی ایسی پارٹی بھی کریں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے یہ زندہ ہے کے نہیں ارے بوس نہیں زندہ یہ مر گیا فرینکلین نے اس کو لٹرلی میں مار دیا یہاں پہ ارے یہ تو پھر گڑ بڑ ہوگی نا ارے بوس مت مارو اس کو یہ آپ کے کافی زیادہ کام آئے ارے یہ اب مر گیا اب ہمارے کسی کام کا نہیں ہے لیکن اس نے مجھے کافی زیادہ نقصان دیا ہے بوس وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس نے آپ کو فائدہ بھی بہت دیا ہے ارے ایسے فائدہ کا کیا میں اچار ٹھالوں گا جو میرے کسی کام کا نہیں ارے بوس بس کر دو پلیز بس کر دو یہ کافی اچھا بندہ تھا آپ کا لائل تھا ارے تو بھی مر گا کیا ارے نہیں بوس یار مجھے کس لی مار رہے ہو آپ تو بس چپ کر کے بیٹھ جا ہاں لڑکو میری بات سنو فرینکلن کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے اس کو تم لوگوں نے بلکل نہیں چھوڑنا پورے کے پورے لاؤس سنٹوس کے اندر یہ خبر پھیلا دو کہ فرینکلن جہاں پر نظر آئے اس کو مار کے رکھتے جس بندے کو بھی اور جتے بھی پیسے وہ مانگے گا میں اس کو دوں گا ارے لیکن بوس بات ایسے ہے کہ پیسے پھر بھی بتانے پڑیں گے ایسے تو وہ بلکل بھی نہیں مانیں گے کیا مطلب نہیں مانیں گے لوگ ارے بوس بات ایسے ہے کہ کم از کم ہم لوگ ان کو پرائز ملی بتائیں گے تو وہ فرینکلن کو ضرور مانیں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے سب کو بول دو کہ میں پچاس کروڑ دوں گا جو بھی یہاں پہ فرینکلن کو مرہوا لے کر آئے گا ارے بوس ایک کام کرونا مرہوا نہ بولو بولو زندہ یا مردہ لے کر آوگے تو پھر پچاس کروڑ ملیں گے ارے میرے مرہوا دیکھنا ہے فرینکلن کو زندہ بلکل بھی نہیں دیکھنا مجھے کافی زیادہ غصایا ہے ابھی ٹکلو ہٹ جائے اس کے پاس سے ارے بوس مجھے تو یہ بندہ بہت پسند تھا اچھا ٹھیک ہے تو پھر تو بھی جائے اس کے ساتھ اوپر ارے سر آپ کو کیا ہوتا جا رہے اپنے آپ پہ کابو رکھو ارے کیا مطلب کابو رکھو میں اپنے آپ کو لگتا ہے تم لوگوں نے بھی مرنا یہاں پہ ارے بوس نہیں نہیں ہمیں کوئی نہیں مرنا ٹھیک ہے جیسے آپ بولیں گے بلکل ویسے یوگا ابھی ہم پورے کے پورے لاؤس این ٹاوس کے اندر فون گھوماتے ہیں اور سب کو بولتے ہیں کہ فرینکلن ہمیں مراوا چاہیے ہاں ٹھیک ہے جو بھی بندہ اس کو مراوا لے کر آئے گا اس کو میں دوں گا پورے کے پورے پچاس کروڑ اگر یہ بھی پیسے کم لگیں تو کہنا جتے پیسے چاہیے میکسیکن گینگ کا ہیڈ اس کو ضرور دے گا ٹھیک ہے بوس بول دوں گا میں چلو ہٹو اب آگے سے میرے نوبڑے آ جاتے ہیں یہاں پہ میں تو جاؤں نہ اس کو چھوڑوں گا نہیں پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہوگا فرینکلن بھی ارے نکل کار کے اندر بیٹھا ہوئے کب سے کار سٹارٹ کر کے تم لوگوں سے کوئی کام دھندہ ہوتا نہیں ہے یہاں پہ چلو بھائی صاحب نکلے اوہ یہ کیا کیا اس نے میرے اوپر فائرنگ کر دی میرے ڈرائیور نے لیکن یہ گیا کدھر ہے نوبڑا یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے مار دے گا بھائی صاحب ایک منٹھہر جا تیری ایسی کی تیسی کیا سمجھتا ہے تو تیری موت میں نے ایسی لکھی تھی گیا بھائی صاحب یہ بھی چلو میں تو نکلوں نہ یہاں سے فرینکلن نے آج مجھے کافی زیادہ تنگ کی ہے اور اب میں اس کو بالکل زندہ نہیں چھوڑوں گا ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا میرا سب سے خاص آدمی مار دیا اس نے اور اب وہ پورے کے پورے لاؤس اینٹوس پہ راج کرے گا نئی بھائی صاحب ایسا میں بلکل نہیں ہونے دوں گا چاواش چاواش فرینکلن جلدی سے کل پوش اپس تیرے ہنڈرڈ کمکلیٹ ہونے والے ہیں اور اسی لئے پوش اپس کروا رہا ہوں تیرے سے کہ کل تُو نے بلکل نوبڑوں کی طرح فائٹ کی ٹریور یار میں کیا بتاؤں تیرے کو وہ بندہ کافی زیادہ ٹف تھا ابے میرے کو نہیں پتا وہ ٹف تھا کے نہیں لیکن تُو نے کل لٹرلی میں بہت زیادہ نوبڑوں کی طرح فائٹ کی ہاں یار یہ تو بات تیری بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے پانی تو پلا دے ارے تیرے لئے میں نے ملچیک بنا کے رکھا ہے ارے پھائی صاحب کیا بات کر رہے کدھر ہے ملچیک ارے لیکن اس کے لئے تجھے ایک تاسک کرنا پڑے گا ابے کیا بات کر رہے اتنے زیادہ پوش اپسوں میں نے نکال لیے اور ایکسیسائز تُو نے آل ریڈی میرے سے کافی زیادہ کروا دی ہے ارے فریکلین چل چھا باش کھڑا ہو جا اور اب ٹائم آگے ٹاسک کمپلیٹ کرنے کا ہاں تو بتا کیا ٹاسک کرنا ہے ارے وہ سامنے دیکھ رہے باکس نظر آ رہا ہوگا تجھے ہاں کافی سارے باکسز پڑے ہیں ادھر جانے تُو نے اور وہاں پہ جا کے ملچیک پی لینے اپنا بھائی صاحب تُو نے یہ ساری کی ساری روف کے اوپر چڑھ کے جانا ہے ارے یار یہ تو تُو نے کافی بڑا مسئلہ بنا دی ہے میرے لیے ہاں تو بھائی صاحب تب ہی تیرے کو ملچیک ملے گا کافی بڑیا ملچیک ہے وہ اچھا چل ٹھیک ہے کچھ کرتا ہوں میں بھائی صاحب ڈریور لٹرلی میں پاہل ہوتا جا رہا ہے اتنی زیادہ اس نوبڑے نے میرے کو ایکسیسائز کروائی ہے نا کہ میں کیا بتاؤں یار تم لوگوں کو چلو یار اب میجے ملچیک پینے کیلئے یہ سارے کا سارا کام تو کرنا پڑے گا کیونکہ اب میرے اوپر ذمہ داری کافی زیادہ آگی ہے پورے کا پورا لاؤس سن ٹاؤس اکیلے فرینکلن نے ہینڈل کنا اور اس کی ٹیم نے اور میری ٹیم کے اندر ہے ٹریور لسٹر اور لیمار باقی دو تو یار چلو گھر بیٹھ کے کام وام کرتے ہیں نا لیکن ٹریور تو میرے سے جانا تھا میں نے بھائی صاحب مجھے لگتا ہے میں نے راستہ واسطہ سارے کا سارا بھول گیا بھائی صاحب پاؤنس لپ کر گیا میرا لیکن چلو کوئی بات نہیں زیادہ چوٹ نہیں لگی اب یہ ملچیک کا راستہ کدھر سے آئے گا یار اب یہ اور آج میں نے میٹنگز کرنی ہے کافی سارے مافیا کے لوگوں کے ساتھ کیونکہ گینگ سرز کو تو میں نے ختم کر دیا بھائی صاحب یہاں سے اگر جمد کینا تو میں مر بھی سکتا ہوں اس لیے مجھے یہ تو پتہ لگیا کہ میں نے اس سائٹ پہ نہیں جانا ہاں بھائی صاحب اس سائٹ پہ جانا ہے ملچیک کدھر ہے میرا ملچیک کدھر ہے یہی پڑھا یہی پڑھا ہے یہی پڑھا ہے اب میں پیوں گا ملچیک نوبڑے آگیا ہوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے دیکھ لیا میں نے میں بھی آ رہا ہوں تیرے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجا تھانگ آڈ ملچیک پینے کو ملا تھا لیکن کسی نے گولی چلا دی یہ کس نے گولی چلا دی ٹریور ہمارے پر حملہ ہونے والا ہے جلدی سے نیچے آ جا یہاں پہ کسی نے گولی بولی چلا دی آ رہا ہوں میں دو میلٹ رکھ جا کار کے اندر مد بیٹھیں میں تو کار کے اندر بیٹھنے لگا ہوں کیونکہ میری کار ایک دہ بلٹ پروف اور بم پروف ہے ارے فریکلین آج ہم بلٹ پروف کار نہیں لے کر آئے کیا بات کر رہا ہے بلٹ پروف کار نہیں لے کر آئے ہاں فریکلین آج ہم لوگ بلٹ پروف کار نہیں لے کر آئے ابے تُو نے گن کسی لی نکال لی ارے مجھے لٹرلی میں کافی زیادہ فائرنگ کی آواز آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے چلو دیکھ لیتا ہے ابے اس نے بھی گن نکال لی ارے فریکلین مجھے لگتا ہے کوئی گڑ بڑا یہاں پہ ہاں ٹریور میرے کو بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے بس تُو ریڈی ہو کے بیٹھ جا میں نے کل ہی میکسیگن گینگ کو بولا تھا کہ مجھے لاؤس سنٹوس کے اندر کسی بھی قسم کا دنگا فساد نہیں چاہیے ابے ٹریور یہ دیکھ سامنے ارے فریکلین یہ تو پولیس آل ریڈی یہاں پہ آئی بھی ہے ہاں بھائی صاحب پولیس آل ریڈی آئی بھی ہے تو پھر ہمیں بیچ میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں ارے فریکلین بلکل پڑھنا چاہیے یہ میکسیگن گینگ کے ہی لوگ ہیں کیا بات کر رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہے کیا تُو ہاں فریکلین یہ سارے کے سارے میکسیگن گینگ کے لوگ ہیں ابے نوبڑ ایک تو تُو آج کار بھی بولٹ پروف نہیں لے کر آیا با صحیح کہہ رہے فریکلین لیکن ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا ابے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں آ جا تُو میرے ساتھ آ رہا 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 تُو ہاں ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لے رہا میں تُو بس ان کو ٹھوکتا جا ارے فریکلین یہ لوگ کر کیا رہے ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے کوئی بینک رابری وغیرہ کر رہے ہیں لیکن اب پولیس بھی ہمارے اوپر اٹیک کرے گی ذرا دھیان سے رہنا پڑے گا ہاں ہاں فریکلین تو ٹینشن آ لے میں ایک دم دھیان سے رہوں گا ان سب نوبڑوں کو ختم کرنا اس کے بعد آج ہم لوگوں نے میکسیگن گینگ سے پھر سے بات کرنی پڑے گی کہ بھائی صاحب لاؤس ہنٹ آس کے اندر سے یہ خون خرابہ وہ بند کرے فریکلین صحیح کہہ رہا ہے تو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو میکسیگن گینگ والے نہیں ہیں انہوں نے اپنی ڈیل توڑ دی ہے مجھے بھی بھائی صاحب کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ لوگ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں ہاں فریکلین مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اوے یار یہاں سے کافی زیادہ بلٹس آ رہی ہیں ہاں تو بھائی صاحب یہاں پہ لوگ ہیں نا یہ لے بھائی صاحب یہ تو کیا اوے فریکلین ٹھوک اس کو ایک میں ٹھہر جا ابھی ٹھوک دیتا ہوں ایک بندہ ادھر بھی گئی چھپاو ہے اوے فریکلین ادھر نہیں ہے وہ سامنے سے آ رہا ہے لو بھائی صاحب گیا آجا ٹریور ہم نے تو اپنا کام کمپلیٹ کر لیا اوے فریکلین تیرے کو تو دو تین بلٹس لگی ہیں ابھے ٹھیک ہو جائے گا تو کار کے اندر بیٹھ کے میری پٹی بٹی کر دیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ابھی تو تو جلدی سے آنا آ رہا رہا ہوں لیکن اب کیا کریں گے ہم لوگ میں کال کرتا ہوں میکسیکن گینگ کے ہیٹ کو دھپا رہا سے ہاں فریکلین بولو کیا ہو گیا فائی صاحب ہماری رات کو کیا ڈیل ہوئی تھی ہماری رات کو یہ ڈیل ہوئی تھی کہ لاؤس انٹوس کے اوپر اب تم راج کرو گے تو فائی صاحب تمہارے بندے یہاں پہ بینک اس لئے لوٹنے آگے ہاں تو راج کرنے کا بولا تھا نا اس میں ہم لوگوں نے یہ کام بولا تھا کہ ہم لوگ بینک نہیں لوٹیں گے اس کا مطلب ہے تم اپنی ڈیل کو توڑے ہو یہاں پہ ارے فریکلین بس تم اپنی خیر مناؤ اب کیونکہ ڈیل ویل تو کوئی تھی نہیں میرا ایک تو خاص آدمی مار دیا اور اب تو میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا اچھا ٹھیک ہے چلو دیکھ لیتے ہیں ہاں ہاں دیکھ لینا اور ہاں ایک بات اور یاد رکھنا میری لوسنٹوس کے اندر جتے بھی مافیاز ہیں اور جتے بھی گینکس ہیں سب کے سب تمہارے پیچھے اب پڑ جائیں گے اس لیے اپنی جان بچا کے اگر تو تم لوسنٹوس چھوڑنا چاہتے ہو تو میں تمہیں سیف ایکزٹ دے دوں گا مطلب کہ میں تمہیں ایرپورٹ کے اوپر ایک بڑی آسا پلین بھی دے دوں گا اور دوسرے کنٹری کے اندر ایک گھر بھی دے دوں گا دھیر سارا پیسہ بھی دے دوں گا بس تم لوسنٹوس چھوڑ کے چلے جاؤ ارے نئی بھائی صاحب میں در کے کہیں پہ بھی نہیں جانے والا میں آؤں گا اور تم سے ضرور مقابلہ کروں گا چلو ٹھیک ہے یہ دیکھو اب تمہاری مرضی ہے مجھے بعد میں کچھ مت کہنا نئی بھائی صاحب میں تمہیں بعد میں کچھ بھی نہیں کہوں گا رکھتا ہوں میں اب ارے فریکلن لگتا ہے کہ جنگ چھڑ گئی ہاں بھائی صاحب جنگ چھڑ گئی جلدی سے لسٹر کو کال ملا اور اس کو پھول مجھے اس نوبڑے کی لوکیشن چاہیے ارے فریکلن نوبڑے کی لوکیشن تو بعد میں پتا کریں گے نا پہلے یہ تو پتا کر لے کہ ہمارے پیچھے پڑاوا کون کون ہے فریکلن لاؤس انٹوس کے اندر جتے بھی مافیاز ہیں نا سارے کے سارے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ارے فریکلن ہماری کار کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تیرے کو بولا بھی تھا میں نے کہ بولٹ پروف کار کے اندر ہمیں پھرنا چاہیے لیکن تو میری بات ہی نہیں سنتا ارے فریکلن اب تو ہو گیا جو ہونا تھا بتا کرنا کیا ہے لسٹر کو کال ملا بھائی صاحب اس کے بعد میں تیرے کو بتاؤں گا کرنا کیا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ملا تو کال کار کو سائٹ پہ روک اوکے ٹھیک ہے روک دیا میں نے ارے ہاں فریکلن بول کیا ہو گیا ارے فریکلن نہیں ٹریور بات کر رہے ہاں ہاں بول ٹریور کیا ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہے کی نہیں ارے کیا گھنٹا ٹھیک ہے میرے کو یہ بتا کہ میکسیکن گینگ اس ٹائم کدھر ملے گا ارے میکسیکن گینگ کا ہیڈ جو ہے وہ اس ٹائم ملے گا تیرے کوئی ائرپورٹ کے اوپر کیا بات کر رہا ہے وہ ائرپورٹ کے اوپر کیا کر رہا ہے ارے وہ ائرپورٹ کے اوپر کافی سارے بندوں کو اس نے کٹھا کیا ارے میں تو سٹیلائٹ سے بھائی ساب یہی دیکھ رہا ہوں اچھا چل ٹھیک ہے پھر ہمیں وہی پہ جانا چاہیے ارے نہیں نہیں وہاں پہ نہیں جانا تم لوگوں نے کیونکہ وہاں پہ آرمی کی کوئی میٹنگ بھی چل رہی ہے اہا مطلب آرمی کی میٹنگ کیوں چل رہی ہے ارے میرے کو کیا پتا اچھا ٹھیک ہے لسٹر پھر ہم لوگ رکھتے ہیں کال اہاں ٹھیک ہے اوکے بھائی پھر ارے فریکلین ائرپورٹ پہ ہے وہ اوے جدر بھی ہے وہ ہم ضرور جائیں گے وہاں پہ ارے فریکلین تو کار کا کبارہ کیے جا رہا ہے فٹا فٹ سے کار کو چینج کرتے ہیں اوے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا زیادہ ارے فریکلین وہ کہہ رہا وہاں پہ اس کی آرمی جنرل کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے دیکھ لیتے ہیں کہ آرمی جنرل کیا کر لے گا ہمارا یہ تو مجھے پتا ہے کہ آرمی جنرل اس کا چھوٹا بھائی ہے کیا بات کہہ رہا ہے فریکلین آرمی جنرل اس کا چھوٹا بھائی ہے اس کا مطلب ہے آرمی جنرل اب ہمارے پیچھے سارے کے سارے سولڈرز لگا دے گا ٹریور یار دیکھ لاؤس انٹوس کے اوپر اگر راج کرنا ہے نا اور یہاں پہ لوگوں کی اگر سیوا کرنی ہم لوگوں نے اور ان سارے کے سارے گینکسرز کو ختم کرنا ہے تو بھائی صاحب ہمیں آرمی سے بھی لڑنا پڑے گا کیونکہ تجھے تو پتہ آرمی 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 کافی زیادہ کرپٹ ہے کیا تو تو بھی ٹھیک رہا ہے چل ٹھیک ہے پھر جانے دے میں تیرے ساتھ ہوں ٹریور اب تُو نے کار کے اندر ویپنز ہو سارے رکھے میں نا ارے فریکلین ویپنز ہو ہماری ساری ساری کارز کے اندر ہوتے ہیں ہمارے گھر کے اندر سوفے کے نیچے بھی پڑے ہوتے ہیں ہمارے فریج میں بھی پڑے ہوتے ہیں اتنا زیادہ ویپنز ہو ہمارے پاس ہے ہی ہے چلو ٹھیک ہے ارے فریکلین مجھے لگ رہا یہاں پہ کچھ گڑ بڑ ہونے والی ہے ارے دیکھ لیں گے ساری گی ساری گڑ بڑ کو فریکلین میں یہاں پہ نہیں جانا چاہیے میں تیرے کو پہلے بتا رہا ہوں ابے ٹریور تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میکسیکن مافیا کے ہیڈ نے یہ بھی لیڈیل توڑی ہے اور اس ڈیل کی سزا تو بھائی صاحب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے میکسیکن مافیا کو آج ہم لوگ ختم کر کے رکھ دیں گے ارے فریکلین وہ تو کریں گے ضرور کریں گے لیکن بھائی صاحب ہمیں اتنی زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے نہیں یا ٹریور کچھ تو گڑ بڑ ہے نا اس سے پہلے کہ میکسیکن گینگ کا جو ہیڈ ہے وہ ہمارے پیچھے لوسنٹ آس کی آرمی بھی لگا دے اور اس کے بعد ٹھیر سارے لوگ بھی لگا دے تو مسئلہ ہو جائے گا نا ہاں فریکلین مسئلہ تو ہوگا لیکن بھائی صاحب ادھر جانا میرے کو ٹھیک نہیں لگ رہا تو پھر ٹریور کیا کریں ارے فریکلین آج کا دن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں بھائی صاحب چھوڑنا ہی تو نہیں ہے اس کو ختم تو کرنا ہے اور وہ بھی آج ہی ارے فریکلین گھڑ بڑ ہو جائے گی پہلے بتا رہو میں تیرے کو ابے کچھ نہیں ہوتا کیوں ٹینچن لے رہا یار تو چلے کام کرتے ہیں یہاں پہ کار کھڑی بھی اس کار کے اوپر بیٹھ کے جاتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں ہاں یہ آئیڈیا تیرا بالکل ٹھیک ہے چلا جا بھائی صاحب فٹا فٹ سے بیٹھیں اس والی کار کے اندر ارے آرام سے یار تو نے یہ کار بھی ایسی طریقے سے توڑ دی ابے یار کچھ نہیں ہوتا ائرپورٹ کی کار ہے ائرپورٹ والے نیو لے لیں گے ہاں بات تو تیری بھی ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی ارے فریکلن اس کار کا تو ٹائر پنچر ہو گیا کیا بات کر رہے ہاں فریکلن اس کار کا ٹائر پنچر ہو گیا یہ دیکھ فائی صاحب دو ٹائر تو یہاں پہ پنچر ہو گے ارے تین اوہ لوب فائی صاحب تین کے تین ٹائر پنچر ہو گے ارے اس لیے تو انہوں نے کار کو سائٹ پہ کھڑا کیا ہوا تھا لوب بھائی صاحب آگی تیری بولٹ پروف کار کیا یہاں پہ ارے یار انہوں نے تو فائرنگ سارٹ کر رہی لگتا ہے ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم لوگ یہاں پر آئی ہوئے ہیں فریکلن کیا گھنٹا بچیں گے ہم لوگ اب تو یہ ہمیں بالکل نہیں چھوڑیں گے کیا تو تو بھی ٹھیک رہے اور یہ کار بھی بھائی صاحب اب میرے کنٹرول میں نہیں رہی کیا بات کر رہے بھائی صاحب لگ گئی چل اتر اپنی کار کے اندر بیٹھیں ارے فریکلن کار کو چھوڑ ان کو ایسی مارتے ہیں نئی بھائی صاحب کار کے اندر بیٹھنا پڑے گا جلدی سے آجا وہ اولی کار ان کار سے تو زیادہ اچھی ہے کیا تو تو بھی صحیح رہے ابے نوبڑے تیرے ویپنز کدھر ہیں ارے تو چھوڑ ویپنز کو کار کے اندر بہت سارے ویپنز پڑے میں اپنی نئی گن لیتا ہوں وہاں سے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی سے آجا ارے یار ڈریور تو نے ایک چیز نوٹ نہیں کی یہاں پہ ہاں فریکلن بول کیا چیز نوٹ نہیں کی میں نے ارے یار یہاں پہ بہت سارے پریزنرز کھڑے ہوئے تھے اور تیرے پیچھے بھی آگے کیا بات کر رہے ہیں ہاں بھائی صاحب جلدی سے بیٹھ جا کار کے اندر ارے فریکلن تیرے کو بولا تھا کہ یہ مستی نہیں کرنی لیکن تُو نے بھائی صاحب پھر بھی یہ بھی مستی کی ابے تُو ایک منٹ بیٹھ تو سہی ان سارے کے سارے لوگوں کو نیچے دے دیں گے ارے کار کا بونٹ اڑاتی ہے انہوں نے ابے تُو ٹھیر جا ان کو میں کار کے نیچے دوں گا ارے فریکلن کار ہماری کا کبارہ ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھ پھائی صاحب ابے یہ دیکھ سارے کے سارے پریزنرز ہیں یہاں پہ ہاں یار یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ میرا خیال یہ ہے کہ میکسیکن گینگ کا جو ہیڈ ہے اس نے جیل سے سارے کے سارے لوگوں کو ازاد کروا دی اور ہمارے پیچھے پڑ گئے یہ سارے کے سارے لوگ صحیح کہہ رہا ہے فریکلن ہماری کار کا بھی ٹیر پنچر ہو گیا ابے چھوڑ اس بات کو ترجہ کار سے ان کو نہیں چھوڑنا بالکل بھی ہاں فریکلن چل مارنا شروع کریں لوگ پھائی صاحب سارے کے سارے گئے ارے فریکلن ان کی کارز کو تباہ کر کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ سارے کے سارے لوگ کار کے پیچھے چھپیں گے ہاں تو ٹھیک ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے لوگ پھائی صاحب ارے یہ دیکھ آر ان کی بولٹ پروف اور بم پروف کارز ہیں ارے آرمی کی جو کارز ہیں یہ ساری کی ساری بنکرز کار ہوتی ہیں ابے نوبڑے تو ان کو سمالنا شروع کر ہاں ہاں فریکلن میں ان کو سمالتا ہوں تو ان کی کارز کو تباہ کر کیونکہ ٹھیک ہے بس دو منٹ لگیں گے ان کی مس کر کے کارز تباہ ہو جیں گی لیکن میکسکن گینگ کا ہیڈ کدھر گیا ارے پھائی صاحب یہ لو تم لوگ پڑیا کر کے میں نے ان کو بوم مارا یہاں پہ لو بھائی صاحب دو تین کارز ان کی پکا اڑ گئیں ارے دو تین نہیں تین چار اڑ گئیں ہاں یار دیکھ کار کے پیچھے انہوں نے بیک اپ بھی لیا ہوئے سو جتنے بھی بندے پیچھے چھپے بھی ہوں گے نا وہ تو سارے کے سارے مریں گے ارے فریکلن پلین اڑا دے آوں گا اڑاوں گا پلین بھی اڑوں گا ابے تو تو ہٹنا یار آگے سے تو کدھر آ گیا لو یار اپنے ہی موں کے اوپر میں نے اتنا بڑا بلاس کر دیا پھر جاؤ یہ ساری کی ساری کارز اڑ گئیں ارے بھائی صاحب کدھر فس گئے ابہ اتا چھوٹا سا پلین ہے یار ان کا تو مزہ نہیں آیا یار دیکھ کے یہ دیکھو بھائی صاحب میکسیکن گینگ کی ساری کی ساری کارز بھی تبا اور سارے کے سارے پریزنرز بھی مر جائیں گے اس کا مطلب یہ کہ میکسیکن گینگ جو مجھے مارنے کا پلین بنا رہا تھا وہ تو بھائی صاحب میں نے کر دیا چوپٹ یہاں پہ اور اب ان سارے کے سارے آرمی ونوں کو میں نے نہیں چھوڑنا ابے یہ تو ٹریور کھڑا ہوئے میں سمجھا یہ آرمی کا کوئی سولجر کھڑا ہوگا ارے فرنکلن نیچے آنا ذرا تیرے کو میں بتاتا ہوں سولجر کھڑا ہوگا کے نہیں یہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں بھائی صاحب میں تیرے کو کیا بتاؤں سارے کے سارے چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں ارے ایک منٹ ہے جا یہ زندہ یہ بھی کیا ایک منٹ اپے پھائی صاحب اتتا کریب ہاں فرنکلن یہ اسی طریقے سے مارتے ہیں سولجر ہے نا ٹریننگ کافی زیادہ اوپی ہوئی ہے ان کی ہاں یار صحیح کہہ رہا تو ایک منٹ ہے جا کال آرہی ہے مجھے ارے فرنکلن بات سن میری میں نے ابھی ابھی پتہ کروائے آئے پیکسیکن گینگ کے ہیڈ نے تیرے اوپر پچاس کروڑ کا انام رکھے کیا بات کر رہے ہیں صرف اور صرف پچاس کروڑ کا ابھی نوبڑے تجھے پتہ اسے اب کیا گھڑ بڑ ہوگی کیا گھڑ بڑ ہوگی یہ بھی بتا دے ارے پھائی صاحب ابھی ٹریور سمال اس کو یار ابھی کس کو سمال لے کی بات کر رہے ہیں ابھی یار ادھر کافی بڑا حملہ ہوا ہوئے ٹریور کو بولا ہے کہ اس بندے کو مار دے لگتا ہے ایک ہی رہ گئے ہاں ہاں ایک ہی رہ گئے ٹینچن آلے مار دیتا ہوں میں اس کو آن لسٹر تو کچھ کیا رہا تھا مجھے ارے فریکلن اس نے تیرے سر کے اوپر پورے کا پورا پچاس کروڑ کا انام رکھے اور سارے کے سارے لاؤس سنٹوس کے اندر جتے بھی مافیاز ہیں سارے تیرے پیچھے پڑ گئے اور اس نے آرمی کو بھی اپنے ساتھ کر لیا اور لاؤس سنٹوس کی جیل سے سارے کے سارے خطرناک والے پریزنرز کو بھی چھڑا دیا آئی صاحب دیکھ لیں گے اس کو لیکن فریکلن اب تو جنڈر گراؤنڈ ہونا پڑے گا کچھ دن کے لیے دیکھتا ہوں یار اس کو بھی میں